حلالے کو توڑ مڑوڑ کر کہنے والوں جرہ میری بات گوڑ سے سننا حلالہ کیا ہے کسی کہتے ہیں حلالہ اور کب سے سروں ہوا اور کس نے یہ رسم سروں کی اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو میں بنے رہیے تو ہیلو گائز اسلام علیکم برحمت اللہ ببارکات کیا ہے کہ ہمارے نوزبانوں نے کمپیوٹر سیکھا سائنس سیکھی ٹیکنولوجی سیکھی پر دین نہیں سیکھا آج سوسل میڈیا میں نیوج چینلوں پر جس طرح کا حلالہ کا مطلب بتایا جا رہا ہے اسی کو مانتے ہیں تم اور سیریولوں میں جو بتایا گیا ہے کہ عورتوں بڑا ظلم ہوتا ہے یہی جانتے ہونا آپ سب تو آج میں بتاتی ہوں کہ اصلی حلالہ کیا ہے اور حلالے کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلا حلالہ دور رشالت میں ہوا اس کی سکل کیا تھی اس کی سکل یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخص اپنی عورت پر سے ناراج ہو کر بی بی کو طلاق دیا طلاق ہونے کے بعد اس کے عدت گجارنے کے بعد ہمیشہ رہنے کی نیت سے اپنی پسند سے دوسرا نکا کیا اس عورت نے اپنی پسند سے دوسرا نکا کیا یہ سوچ کر کہ وہاں رہوں گی اپنا گھر بساؤں گی پر چند روج بعد کیا ہوا کہ وہی کا وہی بعد میں بہانہ جم سکا اور دونوں میں انبن ہوئی ٹونٹو میں میں ہوئی اور اس کے دوسرے سوہر نے طلاق دے دی کیا کہا میں نے کہ اس کے دوسرے سوہر نے بھی طلاق دے دی اس عورت کا کوئی تم پر تو بڑا ظلم ہوا کہ پہلے میں نے آپ کو طلاق دے دیا یا پھر آپ کے دوسرے سوہر نے بھی آپ کو طلاق دے دیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پھر سے نکا کریں یعنی کہ میں آپ سے پھر سے نکا کرنا چاہتا ہوں تو اس عورت کے بھائی نے کہا کہ میں نہیں کرنے دوں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں کرنے دوگے تو اس عورت کے بھائی نے کہا کہ اس نے میری بہن کو پہلے طلاق دے دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے سوہر نے اسے طلاق دیا تھا تو اس کے لیے اس سوہر کے لیے طلاق کے بعد یہ عورت حرام ہو گئی تھی پھر اس عورت نے اپنی مرجی اور اپنی خوشی سے دوسرا نکا کیا اور اپنی مرجی سے دوسرے سوہر کو طلاق بھی دے دیا تو اگر پہلا سوہر پھر سے نکا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے حلال ہے کیا بولا میں نے کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہے تو حلالے کا اسلامک تصبر یہی ہے اور ہمارا اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ارینجمنٹ یا کوئی ایگریمنٹ کر کے حلالہ کیا جائے اگر ایک سوہر نے طلاق دے دیا ہے تو دوسرے جو عورت ہے وہ اپنی ہی خوشی سے کسی دوسرے مرجی سے نکا کر سکتی ہے اور چاہے تو ساری جندگی رہ سکتی ہے اور چاہے تو دوسرے سوہر کو طلاق دے سکتی ہے اور اپنے پہلے سوہر سے نکا کر سکتی ہے اس میں عورت کوئی جبجستی یا کوئی جاتی نہیں کی جا سکتی اور ایسے حلالے کو جو آج کل اس سوشل میڈیا پہ اور بہت سی ویڈیوز بغیرہ میں دکھائے جا رہا ہے ہمارے اسلام میں ایسے حلالے کو حرام کہا گیا ہے جو کہ ارینجمنٹ سے حلالہ مطلب کی پہلے سے ہی سوچ رکھا کہ بس نکاح کر دیں گے حلالہ کروا دیں گے اور پھر طلاق دے کے دوسری جو پہلے سوہر تھا اس سے نکاح کر آ دیں گے تو ہمارے اسلام میں ایسے حلالے کو حرام کہا گیا ہے اور اگر آپ کو حلالے کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے شکریہ